اسلام علیکم خوش آمدید میرے چینل پہ آج میں آپ کے لئے گاجر کے حلوے کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی بنانا آسان بہت جھٹ پٹ یہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر گاجر کا حلوہ تیار ہو جاتا ہے تو ویڈیو آپ کو اند تک دیکھنی پڑے گی پھر ہی آپ کو ساری ٹرپ سینٹری کے سمجھ آ جائے گی اور ہاں ایک خوشی کی بات ہے میرے لئے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں میرا چینل الحمدللہ منٹائز ہو چکا ہے میں بہت خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور خورم رکھے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے چینل کو لائک اور شیئر کرتے رہے اور میرا ساتھ دیا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے دیسی گی اور پریشوکر کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ایک چھوٹی لائچی میں نے توڑ کے ڈال لیا ہے اور اس کے اندر میں نے گاجروں کو چھوٹا چھوٹا تقریباً ایک گاجر کے ہم نے بڑی گاجر تھی تو میں نے تین پیسز کا لیے اگر چھوٹی ہوں گی تو ہم نے دو کرنے ہے تو ایک کپ اس کے اندر ہم نے دودھ کا ڈال دینا ہے اچھے سے ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اسی دیسی گی کے اندر تو اس کو ہم نے پریشوکر میں ڈال کے صرف دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو پریشوکر لگا رہا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا ہماری گاجر بہت زیادہ گل جائے گی پھر وہ ٹیسٹ فل نہیں رہے گی ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا تو اس کے اندر جب پاننگ خوشک بلکل ہو چکا تھا اس کے اندر دودھ تھا وہ بھی خوشک ہو چکا تھا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک کپ چینی کا تو آپ اپنی گاجر کے حساب سے بھی چینی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر ایک جو کھانے والا چاول والا چمش ہوتا ہے وہ میں نے بھر کے دیسگی کا ڈال دیا ہے ایک دفعہ ہم نے پہلے ڈالا تھا اتنا ہی ایک دفعہ ہم نے اب ڈالا ہے تو یہ کھوئے کے بغیر گاجر کا حلوہ بنے گا نہ ہی ہمیں دودھ کو سکھانا پڑے گا نہ کھویا بنانا پڑے گا میں اتنی آپ کو جھٹ پٹ ریسپی دے رہی ہوں آپ نے یہ ضرور بنانے ہیں اور مجھے فیڈبیک دینا ہے یہ ہے دودھ کی بلائی جو ہم ڈیلی دودھ گرم کرتے ہیں اس کے اوپر سے جو بلائی نکلتی ہے یہ میں نے دو سے تین دن کی جمع کر رکھی تھی اس میں سے میں نے ہاپ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے آپ یقین کریں موز سے وہ ٹیسٹ بلکل نہیں جا رہا اتنا ماشاءالہ یہ ٹیسٹ فل حلوہ بنا ہے آپ اس کو بنائیں گے تو مارکٹ سے مہنگا پرچیز کرنا چھوڑ دیں گے آپ کے گھر میں آج ہی ہے تو آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے اندر ایزیلی بنا سکتے ہیں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اس میں سے پانی خوشک ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں دیسی گی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے گاجروں نے ہم نے اس کے اندر جو بلائی ڈالی ہے اس کے اندر بھی دیسی گی اور کھوئی کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کے اندر پانی کترہ بھی نہیں ہے بہت زبردست گاجر کا حلوہ تیار ہوا ہے اس کے اندر ہم نے کٹے ہوئے بادام ڈال دینے ہیں چھوٹ ناریل کے پیسز جو ہیں وہ کٹ کے ڈال دیں گے اوپر سے یہ میں نے ناریل ڈال دیا ہے تو آپ یقین کریں ماشاءاللہ ٹیسٹ فل حد سے زیادہ مزیدار آپ اس کو بنائیں آپ کے مہمان آپ کی سمائیداری کے فین ہو جائیں گے کہ اتنا جیٹ پڑ اور اتنی آسانی سے بننے والا حلوہ اتنا ٹیسٹ فل کیسے بنائے وہ آپ سے انشاءاللہ ریسپی پوچھ کے جائیں گے تو یہ میں خود ایک سے دو دفعہ گھر میں پہلے بھی ٹرائے کر چکی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے جانے کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دوبارہ کیسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں آپ کو پھر چیزیں سکھانے کے لیے آؤں گی اس وقت آتا کے لیے اللہ حافظ زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں